پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کی مخالفت کر دی اسکری قیادت سے ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ شیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے کوئی بھی ایپکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں ہو سکتی ایپکس کمیٹی کے فیصلےوں پر احتجاج کرنے والے دیشت گھردوں کا ساتھ دے رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آسف نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا ایپکس کمیٹی کے فیصلے کو کابینہ میں لا رہے ہیں جس کے بعد معاملہ ایوان میں لائیں گی وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے کہا آپ آپریشن عظم استحقام پر بات سننے کو تیار ہی نہیں اعتماد میں کیسے لیں سن میں گاڑیوں پر جالی نمبر پریٹس لگانے والوں کے خلاف آپریشن شروع سینئر صوبائی وزیر حسین شرجی لینا میمن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ غیر ریجسٹر گاڑی والے کو دس لاکھ روپے جرمانا ہوگا گراشے کے لیے مزید الیکٹرک بسیں لائے جائیں گی